راشن کارڈ کی ری ویریفیکیشن جو ہے وہ ایک بار پھر سے شروع ہونے والی ہے یعنی اگر آپ لوگوں کے پاس راشن کارڈ ہے تو آپ لوگوں کے راشن کارڈ کو سرکار چیک کرنے والی ہے اور اس بار ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ساتھ یعنی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ انٹی کرپشن بیورو نے بھی کہا ہے کہ تمام لوگوں کے راشن کارڈ چیک کیے جائیں کیونکہ انہوں نے جھوٹے راشن کارڈ جو ہے وہ بنائے ہیں اور اسی لئے گورنمنٹ جتنا مرضی اناز بھیجتی ہے وہ گریب لوگوں تک نہیں پہنچتا اور وہ لوگ کھا لیتے ہیں جنہیں راشن کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو بتا دے کہ سرکار گھر گھر پہنچنے والی ہے گھر گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے والی ہے اور وہ بھی کس لیے محض راشن کارڈ کی چوری کے لیے کیونکہ آپ لوگوں پر یہ الزام آیت ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے راشن کارڈ کی چوری کی ہے حالانکہ یہاں پر سب کو چور نہیں کہہ رہی سرکار سرکار صرف ان لوگوں کو چور کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے جھوٹے دستاویج دکھا کر پیسے دے کے یا سفارش کے دم پر خود کے لیے نچلے جو ہے راشن کارڈ بنوائے ہیں جس طرح سے اے وائی وائی بنایا ہے اور اسی کے ساتھ پی ایچ اچ راشن کارڈ جو ہے وہ بنایا ہے آپ کو بتا دے کہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں راشن کارڈ جو ہے وہ گریب لوگوں کے لیے تھے لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی شمولیت کر چکے ہیں جو لوگ گریب نہیں ہیں جن کے گھر پر اچھا خاصا کھانے کو ہے اور جن کے گھر پر ہر ایک چیز ہے لیکن یہ باتیں سرکار کے کانوں میں کب سے جا رہی ہیں اور کب سے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے مادہم سے کہہ رہے ہیں کہ موڈی سرکار کونسا ہی راشن دیتی ہے جو وہ راشن دیتی ہے کیا راشن دیتی ہے راشن کے نام پر ایک جھوٹا اور ایک دکھاوا کیا جاتا ہے لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ موڈی سرکار تک بھی پہنچ چکی ہیں اور یہ باتیں تمام ان راشن ڈیلرز بھی اپنے کان کھولے جو چوری چھپے جو ہے کسی کا راشن کسی کو بانٹتے ہیں اب آپ لوگوں پر گاز گرے گی انٹی کرپشن بیورو نے پتہ لگا لیا ہے کہ کون سے ایسے راشن ڈیلر ہیں جو یہاں کا راشن وہاں کرتے ہیں جنہیں ضرورت ہے انہیں نہیں دیتے اور انٹی کرپشن بیورو نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکار گھر گھر جائے لوگوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے اور راشن کارٹ جو ہے وہ چیک کرے کیونکہ جب سرکار آپ کے گھر پر آئے گی آپ کا آلی شان گھر دیکھ کر اور آپ کا راشن کارٹ دیکھ کر سرکار کو پتہ چلے گا کہ اے وائے میں فٹیڈ بیٹھتے ہیں یا پی اچ اچ میں فٹیڈ بیٹھتے ہیں یا بی پی ایل میں فٹیڈ بیٹھتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ تینوں راشن کارٹ نکلتے ہیں آپ کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے اور آپ کا عالی شان گھر دیکھا جاتا ہے آپ کے گھر پہ گاڑیاں دیکھی جاتی ہیں تو سرکار کو پتہ چلے گا کہ آپ کسی بھی طرح سے گریب نہیں ہیں اور آپ کسی گریب کا راشن کھا رہے ہیں یہ ہوا کب یہ ہوا تب جب آج جنوری جس طرح سے سال دوہزار تئیس کا یہ جنوری چل رہا ہے جب پانچ کلو راشن جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کو دیے گئے نہ اس سے پہلے کبھی دیے جا رہے تھے نہ اس سے بات میں کبھی دیے جا رہے تھے چاول کی کٹوٹی نے لگاتا سرکار کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ گریبوں کا راشن کھا کر کون جا رہا ہے ابھی لیفنین گورنر منوت سنہ نے یہ کہا تھا کہ سب کو دس کلو جو ہے وہ راشن دیا جائے گا یعنی چاول دیا جائیں گے لیکن میں آپ کو بتا دو کہ جب سے انہوں نے یہ بات کہی تھی ایک بھی ایسا پریوار نہیں ہے جسے دس کلو چاول ملے اور وہ کیوں نہیں ملے کیونکہ گلتی صرف ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے گلت دستاویج دے کر جو ہے وہ ڈاکومنٹس بنائے ہیں اب سرکار جو ہے انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ ایک مہینہ سیٹ کر لیا ہے سبتمبر کے مہینے تک اور یہ اکتوبر کا جو مہینہ چل رہا ہے اس میں ان لوگوں کو پکڑ کر لائے جائے گا جنہوں نے گلت دستاویج دے کر پیسے کھلا کر یا جوٹھے ڈاکومنٹس دکھا کر اپنے لیے اے وائی یا پی اے چچ کا جو ہے وہ راشن کارڈ بنوائے ہیں ان لوگوں پر جو ہے وہ دھر پکڑ کی جائے گی اور اب ان کا نام راشن کارڈ کی لسٹ سے کٹا جائے گا اور ان پر ایک فائن بھی امپوسٹ کیا جائے گا انہوں نے کسی گریب کا حق جو ہے وہ خود کھایا ہے اب آپ کو بتا دے کہ اگر آپ گریبوں کا راشن کھاتے ہیں تو آپ سرکار کی نظر سے بچ نہیں سکتے سرکار کے ساتھ ساتھ انٹی کرپشن بیورو نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم چاہتے ہیں یہ جوٹھے لوگ جو ہیں جو گریبوں کا حق کھاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں سرکار دیتی کچھ نہیں ان لوگوں پر جو ہے وہ شکنجا کسا جائے گا اور سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ تمام راشن ڈیلر جو ہے وہ بھی سترک ہو جائے کیونکہ اگر لوگوں پر گاز گر رہی ہے تو راشن ڈیلر پر بھی گرے گی کیونکہ یہ راشن وہ خود وہاں سے اٹھا کے نہیں لاتے یہ راشن جو ہے وہ نے راشن ڈیلر دیتا ہے لیفٹنین گورنم منوت سینہ کے پاس بہت سی شکایتیں پہنچی تھی بہت سی ویڈیوز انہوں نے دیکھی جس میں لگاتار کہا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار کچھ نہیں دیتی راشن کے نام پر لولی پاپ دیتی ہے اس ویڈیو کے بعد منوت سینہ جی نے یہ کہا تھا کہ دس کلو راشن جو ہے وہ جولائی کے بعد دیے جائیں گے لیکن ابھی تک ایک بھی ایسا پریوار نہیں ہے پریوار تو چھوڑیے آپ ایک بھی ایسا راشن ڈیلر نہیں ہے جسے کہا گیا ہوگا کہ تم دس کلو جو ہے وہ چاول کسی اس کو دے دینا ڈیلر کو دے دینا ڈیلر کو یہ کہا ہوگا کہ تم دس کلو چاول جو ہے وہ لوگوں کو دے دینا جو راشن کارٹ لے کر آتے تو آپ کو بتا دے کہ اس بات کو کہہ ہوئے محض تیسرا مہینہ شروع ہونے کو آیا ہے لیکن کسی کو کچھ نہیں ملا یہاں پر اسی لئے اب نا تو لیفننگ گورنہ منوت سینہ کی بات سچی نکلی ناپردھان منتری موڈی جی نے گریبوں کے لئے راشن دیا تھا وہاں تک پہنچا تمام راشن ڈیلر جو ہے وہ راشن ڈیلر صحیح طرح سے جو ہے وہ راشن بانٹے نہیں ہیں گریب لوگ وہیں پہ وہیں رہ جاتے ہیں پھر وہ سرکار کو نہیں کوسیں گے تو کیا ہوگا اب تمام لوگ جو ہے انٹی کرپشن ڈیورو کے ساتھ ساتھ راشن کارڈ کے جتنے بھی ایڈمیسٹریٹر ہیں وہ آپ کے گھر آئیں گے آپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے دروازے پر کھڑے ہو کہ آپ کی چیزوں کا معاینہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا راشن کارڈ مانگیں گے اگر آلیشان گھر پر آپ کے پاس نکلا اے اے وائی والا راشن کارڈ یا بی پی ایل والا یا پی ایچ اچ والا پھر آپ بتائیے آپ کی ساتھ آٹھ گاڑی آپ کا آلیشان گھر کہا جائے گا ان کی نظر میں گریب وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے یہ راشن ان کے لئے آتا ہے لیکن کھا جاتے ہیں موٹے پیٹھ والے سیڈ تو اب ان پر شکنجہ جو ہے وہ کسا جائے گا اور سپتمبر کے مہینے تک ان لوگوں کے راشن کارڈ بھی جو ہے وہ دھست کر دیے جائیں گے یعنی کارڈ دیے جائیں گے اور ان پر ایک فائن بھی لگے گا اور ہی ویریفیکیشن کے لئے ٹیمز آپ کے گھر پر آنے والی ہے دروازہ جو ہے وہ بند رکھئے گا نہیں تو آپ پر جو ہے وہ گاز ضرور گرے گی اگر آپ نے جھوٹے دستاوے دے کر راشن کارڈ بنایا ہے تو ایسی اور بھی اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے جو مولا ٹین نیوز ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ بوکس اپنی رائے کہنے کی جھوٹے دستاوے اس بنانے والے کون لوگ ہیں